ہلو دوستو آج میں آپ کو ایسی چار ڈرک کے بارے میں بتاؤں گا جو موت کا دوسرا نام آپ کو ان کو کھا کے ترند موت تو نہیں ہوگی لیکن اگر آپ ان کا لگتار استعمال کریں گے تو آپ کی موت نسچت ہے اور اگر موت نہیں ہوئی تو آپ کی باڈی ڈیمیج تو نسچت ہی ہے تو شاید آپ یہ استعمال کرتے ہو یہ ڈرک اور آپ جانتے بھی ہوں گے ان ڈرک کے بارے لیکن اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ ان کا استعمال ترند بند کر دیئے اور اپنی ڈاکٹر کی صلحہ لیں کیونکہ بینا ڈاکٹر کی صلحہ لگتے بگر کوئی بھی دعوائی آپ نہ لیں جس میں نمبر ون پر آتا ہے ڈسپرین اور اگر اپنے گورنمنٹ انڈین گورنمنٹ کی مانے تو یہ دو ہزار پندرہ میں ہی گیارہ آگست دو ہزار پندرہ میں ہی اس کو بین کر دیا گیا تھا ڈسپرین کو دلی گورنمنٹ میں لیکن پھر بھی اس کے بعد یہ اتنی زیادہ بکتی ہے اور یہ بہت زیادہ مارکٹ میں ملتی ہے اور لازدہ لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں تو ڈسپرین کیوں نہیں لینی چاہیے میں آپ کا اس کا کارن بھی بتا دیتا ہوں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو ذرا سا سردرد ہوتا ہے اور وہ ڈسپرین کھا لیتے ہیں اور ایسا وہ بار بار کرتے ہیں کئی بار کرتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کے کتنے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں کیونکہ ایکچولی میں جو ڈسپرین کا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کھون پتلا کرنے کا اور اس کارن سے بھی بہت ساری سمسیاں ہو سکتی ہیں تو اگر خدا نہ خاصتہ کبھی آپ کے دھوکے سے کوئی انجری ہو جاتی ہے اس کو کھانے کے بعد تو وہ کھون رکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو سب سے بڑا کارن تو ایک یہ ہے اس کے علاوہ یہ آپ کے پیٹ میں بھی جلن پیدا کرتی ہے آپ کی کڈنی فیلئر بھی کرا سکتی ہے اور بھی اس کے کئی کارن ہے جو بہت زیادہ آپ کو نقصان دیتے ہیں یہ باہر ودیشوں میں تو بین ہے ہی انڈیا میں بھی اس کو دلی آرنٹ نے بین کیا لیکن اس کے بعد بھی یہ ہر جگہ ملتی ہے تو آپ اس کو استعمال نہ کریں نمبر دو پر آتی ہے ٹیکل ٹوٹل اور نمبر تین پر وکس ایکشن فائی ہنڈر یہ دونوں ہی ڈرگ بین ہے اگر اپن ٹیکل ٹوٹل کی بات کرے تھا دو ہزار سولہ میں ہی اس کو گورنمنٹ نے بین کر دیا تھا لیکن پھر بھی اس کے بعد یہ مارکٹ میں ملتا ہے گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو دونوں ڈرگ ہیں ٹوٹل اور ٹیکس ایکشن فائی ہنڈر یہ ایرریشنل کومبینیشن ہے مطلب جن کا کومبینیشن ہے یہ سٹینڈرڈ کو فالو نہیں کرتا ہے جو ایک گورنمنٹ کا سٹینڈرڈ ہوتا ہے آپ کے ڈرگس کو لے کے ڈرگ ریگولیٹری کو لے کے وہ اس کو فالو نہیں کرتا ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکس بھی بہت زیادہ ہیں کیونکہ کمپنی سے اپنا بینفیٹ بنانا چاہتی ہے اور اس کو پیشنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا وہ کھائے کہ ٹھیک ہو رہا ہے یا بیمار ہو رہا ہے لیکن لوگوں کو ترنت اس میں آرام ملتا ہے تو لوگ اس کو پرفر کرتے ہیں تو یہ دونوں ہی ڈرگ بلکل بند ہیں گورنمنٹ کی طرف سے بین ہیں اوہی دیشوں میں تو یہ پروپر طریقے سے ہی بین ہیں لیکن اپنے ہاں انڈیا میں اس کو بہت استعمال ہوتا ہے تو میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر لیتے ہیں سردی زکام میں تو آپ اس کو نہ لیں اس کے جگہ آپ اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں ڈاکٹر جو آپ کو دوائی دے وہ آپ لیں اور چوتھی ڈرگ آتی ہے نیم اسلائٹ نیم اسلائٹ بھی کافی زیادہ استعمال ہوتی ہے لوگوں کو اگر درد ہوا کچھ بھی ہوا تو انہوں نے نیم اسلائٹ اٹھا کے خالی اس کی بہت ساری برانڈ آتی ہیں جیسے نائس آتی ہے نیسے پاتی یہ اور بھی ساری برانڈ آتی ہیں تو میں سب لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ ڈاکٹر کی سلحہ لیں ایسے ڈرگ کو اپنے ساتھ مت لیں تاکہ آپ کی باڈی پر کوئی اس کا ڈیفیکٹ نہ ہو کیونکہ اس کا جو ٹرائلز کے جو ریپورٹس ہے وہ اس کا کہنا یہ ہے کہ 45% لوگوں کو اپنے لیور کی پرابلم ہو جاتی ہے اگر وہ ریگولر نیمور سلائٹ استعمال کرتے تو یہ بہت زیادہ آپ کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں یہ چار ڈرگ ایسی ہیں کہ آپ ان کو استعمال نہ کریں لوگ اس کو انجانے انجانے میں لے لیتے ہیں کیونکہ ان کو ترنت آرام مل جاتا ہے لیکن جو اس کے ایڈورس ایفیکٹ ہوتے ہیں جو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں باڈی پر بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر کی سلحہ لیں ایسے کوئی بھی میڈیسل نہ لیں کیونکہ ڈاکٹر اور جو گورنمنٹ انہوں نے بین کر رہا ہوا ہے تو اس کو سمجھ کے رہی بین کر رہا ہوگا